بیوکیمسٹی کو 12 پسٹو ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے اور 12 پسٹو اسے مراد وہ 12 نمکیات ہیں جو انسانی خون میں موجود ہیں اور ان کے بغیر انسانی خون کا اور انسانی صحت کا توازن قائم نہیں ہو چکتا ان کا ایک توازن اللہ تعالیٰ نے خون کے اندر قائم فرما دیا ہے وہ توازن قائم رہنا انتہائی ضروری ہے اس لیے بیماریوں میں باوجود اس کے کہ مریض بہت شدید بیمار ہو چکا ہو الا ما شاء اللہ وہ توازن نہیں بگرتا اور اور چیزوں کے جسم کے حصوں کو قربان کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے توازن کو قائم رکھا جاتا ہے مثلا نمک اگر خون میں کم ہو رہا ہے تو جسم کے بعض حصوں سے وہ نمک واپس خون میں آ جائے گا نیٹریم ہے یا کالی ہے پوٹاس کم ہو رہی ہے تو وہ واپس آ جائے گی ایسے موقع پر کمزوری بہت محسوس ہو گئی اور کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے خون کا توازن بہرحال قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی خدا طرح نے ایسا قانون بنا رکھا ہے کہ خون کو زیادہ اہمیت ملتی ہے پس جہاں سے کوئی نمک جسم کے حصے سے کم ہو جائے اور خون میں داخل ہو جائے تو وہاں کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بایا کمیس کا خیال یہ ہے کہ نمکیات کا توازن دگرنے سے انسانی آزا بیماریوں کے مقابلے کے اہل نہیں رہتے اس لیے اللہ تعالی نے جو ہمیں بارہ نمکیات عطا فرمائی ہیں اور خون کے لیے وہ کافی ہیں اس لیے ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہر بیماری کا عراج کریں لیکن ان بارہ نمکیات کے علاوہ بھی خون میں بہت سی چیزیں ہیں اور جگر بھی بہت شمار زمانیاں بنا رہا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں مثلا انسلین تو ان بارہ میں شامل نہیں لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر ملک سادہ ہو جاتا ہے اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ انسلین کا نہ ہونا بھی انہی کی خرابی کی وجہ سے ہے اگر یہ بارہ نمکیات جسم میں اپنا توازن برابر رکھیں تو انسانی آزا ہر قسم کے آزا صحت کی زمانت ہے اگر ان میں توازن بگرے تو خرابی ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عام بیماریوں میں دیکھا جائے ان کا توازن نہیں بگرتا جب توازن بگرے تو عموماً موت کا اعلان ہوتا ہے اور جب مریض اپنے مریض الموت میں مفتلا ہوکے موت کے قریب پہنچتا ہے پھر یہ نظام بگر جاتا ہے پھر داپٹر جو مرضی کر لیں پھر خون کے توازن کو قائم نہیں رکھ سکتے اور پھر کوئی دوا کام نہیں کرتی اس لیے وہ ان کی بات میں کچھ وزن ضرور ہے لیکن یہ دعویٰ کر لینا کہ اس کے سوا کوئی دوائیں نہیں ہیں یہ غلط بات ہے اور بہت سی بڑی مصیبت گلے سے ہرنے والی بات ہے کہ ان بارہ کے اندر ہی رہنا ہے جبکہ معلوم ہے کہ دوسری دوائیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں ہر بیماری کے ساتھ پہلے ہوتے والی دوائیں موجود ہیں اس لیے روز مرہ کے لیے ان دوائوں کو استعمال کرنا تو حرج نہیں اور سفر میں عمومن خادر دیتی ہیں لیکن اب کسی کو چوٹ لگی ہے مرسل تو وہ دھون کر آئے بارہ تسیل میں سے کونسی چیز ہے جو چوٹ کے لیے نسید ہوگی کچھ نہیں ملے گا اس سے پھرم فاث ہوگی کہ جو اس پزائی طور پر ایکو نائٹ کا بدل سمجھے جاتا ہے جیسا ایکو نائٹ ہے نا ہر بیماری کے آغاز میں لے دو پھرم فاث بھی ہر بیماری کے آغاز میں لے دیتے ہیں مگر ہاں ہاں نہیں اس کو 12 فیسو ریمیڈی کہا جاتا ہے 12 فیسو ریمیڈی کہا جاتا ہے 12 فیسو ریمیڈی کہیں گے 12 فیسو ریمیڈی کہیں گے مگر ہومی پیسی میں جو صلاح ہے وہ ہے یا بائیو کیمیسٹی یا 12 فیسو اس کو فیسوی کہتے ہیں تو اس لیے میں اس فیسوی استعمال جاتا ہوں بہرحال یہ ایک زبادستی کی پابندی اپنے اوپر آج کرنے باری بات ہے جو بری مصیبت ڈال دیتی ہے اس لیے کھلا ذہن رہ کر چلنا چاہیے جہاں سے صفا مر جائے بارہ کے اندر رہنا ضروری نہیں ہے مگر اگر ان سے کوئی چیز ایسی یعنی ان میں سکر ایسی چیز ہو جو کسی موجب بیماری میں اچھا کا دکھاتا دکھاتی ہے تو ضرور استعمال کریں جس طرح میں نے زابطس کے لیے آپ کو بتایا تھا وہ یہ 12 فیسو کے اندر ہی ہے یعنی بارہ منکیات کے اندر رہتے ہوئے زابطس کے ایک اچھا علاج ممکن ہے مگر بعض وفہ دلپل کوئی اثر نہیں دکھاتی یہ دوا مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کلکیریہ فوس کالی فوس نیپٹرم فوس یہ تین دوایں سکس ایکس میں اور نیپٹرم سلس اگر دوستوں میں جزی جائے تو وہ بھی اسی طرح اچھا اثر دکھاتی ہے لیکن بعض وفہ اس کو بھی سکس ایکس میں استعمال کرتے ہیں یہ چاروں سکس ایکس میں استعمال کی جائیں کلکیریہ فوس کالی فوس نیپٹرم فوس اور نیپٹرم سلس تو کہتے ہیں کہ اس میں زابطس کے جو محرکات ہیں یا موجبات ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں جوائیں اور ان کے جو بعض نتائج ہیں بعض جمالیوں سے ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اس طرح سے انہوں نے عموماً تقسیم کی ہوئی ہے کہتے ہیں نیپٹرم سلس کا تعلق لیور سے بہت ہے اور جگر کی اصلاح ہو اگر تو پینکریاز کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور پینکریاز کی صحت جگر پر منصف ہے اس لیے کیونکہ نیپٹرم سلس کا تعلق جگر سے ہے اس لیے مستقل بنیادی علاج سے طور پر نیپٹرم سلس اس میں شامل کی جائے گیا خون میں اگر شوگر زیادہ ہو اس کا نیپٹرم فوس سے تعلق ہے اس لیے بلڈ شوگر کے لیے پہلی لوا جو بایا کیمس کے ذہن میں آئے گی وہ نیپٹرم فوس ہے سوڈیم فوس پیس یہ دوا دینے سے کہتے ہیں خون کی شوگر پاکی گل جاتی ہے کلکیریا فوس میدے کے عراج کے لیے جس کا پھر اس سے آگے تعلق ہے اور عمومی انفریوں کے عراج کے لیے سفید ہے اس کا آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے لیکن خاص طور پر جب گلوکرومہ ہو اس کو کالا موچیا کہتے ہیں تو دل عموم، دلسیمیم دوستوں کے علاوہ کلکیریا فوس بہت مصیب ہوتی ہے تو متفرق اثرات اس کی طرح پہلے ہوئیں یہ تجربے سے ان کے علم میں آنا ہے لیکن کلکیریا فوس بھی شوگر کی دماؤں میں شامل ہے اور آخری ہے کالی فوس کالی فوس تو عام آسابی طاقت کے لیے بہترین دوا ہے اس کو تو آپ روز مرہ کے طور پر ایک قسم کی ویٹمین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو بات بھول جائے، آسابی ثقاوت ہو تو اس میں کالی فوس بہت مصیب ہے کالی فوس کے ساتھ اگر میک فوس ملا دی جائے تو پیزمز جو پیدا ہوتے ہیں تناؤں اور کھٹاؤں اور اس کے تشنجی کیفیات جن کو تردی سے تقریف ہوتی ہو اور گرمی سے آرام آتا ہو ان میں مگنیشہ فوس بے سرین ہے مگنیشہ فوس کی پیزم سردی سے بڑھتے ہیں اور گرمی سے ان کو آرام ملتا ہے بلاڈونا کے سقسم گرمی سے بڑھکتے ہیں اورسردی سے ان کو آرام ملتا ہے کیوپرم کے سقسم گرمی سے بڑھکتے ہیں سردی سے ان کو آرام ملتا ہے SD سے مراد ہے وہ اچانک گولل سرکولر فائبر ہو یا دوترا، یا اچانک بند ہو جائے اس کو سپیزم کہتے ہیں اور اس میں جو شدید درس کی کثیر تارہ ہوتی ہے اس میں یہ دعائیں مفید ہیں مگر پھر بھی یاد رکھیں کہ صرف میک پاس کو لے کر اگر آپ اسپیزم دور کرنے کے لیے چلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سواسا ہوگا اور اکثر جگہ ناکامی ہوگی اس لیے یہ خیال کر لینا کہ یہ سرلکیسو ریمیڈی ہر بیماری میں مفید ہوں گے غلط ہے کیوپرم انتریوں کے اسپیزم کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر کیوپرم میں گرمی پائی جاتی ہے بیلیڈونا میں گرمی پائی جاتی ہے کیوپرم کے جو سپیزم ہیں وہ بہت گہرے اور لمبا عرصت تک رہنے والے ہیں کیوپرم لرگی کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے اگرچہ ہر کیس میں اثر نہیں دکھا سکتی لیکن بہت سے کیسوں میں روز مردہ کے استعمال سے اس کو کافی ریلیس دیتی ہے اور اس کا مطلب یہ آغاز ایسی مرگی کا عموماً بچپن میں انتریوں کی تکلیف سے ہوتا ہے میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے نظر دورا کے کیوپرم ہر مرگی کا علاج دراصل نہیں ہے بعض دفعہ بچے کو پیٹ میں انتریوں میں سپیزم ہوا ہے اور پیٹ درد کا دورہ ہوا ہے کولنج اس سے کہتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی ایسی دوا دے دے جو زبدستی اس کولنج کو کھول لے اور اس بیماری کا عراج نہ کرے جس کے نتیجے میں وہ کولنج پیدا ہوا تو ایسی ایسا مرض بعض دفعہ مستقل بیٹھ جاتا ہے انسان کی جس میں اور یہ ایسے مریض وال جو شدید کولنج کے نتیجے میں بغیر بیماری کو شفاہ دیئے آرام پا رہے ہیں ان کو ہومی پیس کا تجربہ یہ ہے کہ مرگی ہو جاتی ہے اور اس مرگی کا کیوپرم سے تعلق ہے اور کیوپرم گرم مزاج دوا ہے اس لیے یوپرم والا سپیزم جو ہے وہ میک پاس سے حل نہیں ہوگا